اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تاریخ مرتضی آپ کے سامنے ستسنگ سریز کا ایک اور پارٹ تھرٹین لے کر حاضر ہوں پچھلے پارٹ ٹویلو اے سے ای تک ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کیا ہے وہ کن اجزاء سے بنا ہے جس میں ہم نے اصولی طور پر یہ سمجھا تھا کہ انسان تین چیزوں سے بنا ہے یعنی روح اس کا جسم اور اس کی ذات جو وہ خود اصل ہے روح نیوٹرل ہوتی ہے اس کی نہ نشونمہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بگڑتی ہے لیکن جسم اور ہماری ذات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں یہ دونوں گھٹتے اور بڑھتے ہیں جسم کی نشونمہ کے لیے لینے کا اصول تھا جس کے آرام کے لیے انسان اپنی ضرورت کی ہر چیز جمع کر کے رکھتا ہے یہ حیوانی سطح کی زندگی تھی اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور دوسرا ہمارے نفس یعنی ہماری ذات کو آگے بڑھنے کا اصول دینے کا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی محنت کی کمائی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں اپنی ذات کی نشونمہ کیا دینے سے ہوتی ہے تو قرآن بتاتا ہے وہ جو خود تمہیں اپنے لیے پسند ہو جب وہ دیتے ہو تو تمہاری ذات کا فائدہ ہوتا ہے اس کا ڈبلپمنٹ ہوتا ہے ورنہ سراسر تم خود فریبی میں مبتلا رہتے ہو چونکہ یہ لینے اور دینے کا پروسس پیورلی سوشل ڈائنمکس کا ہے لہذا ہماری عقل اس معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس لینے اور دینے میں بیلنس کیسے بنایا جائے اور اگر ایک بار بیلنس بن جائے تو اسے سوسائٹی میں مینٹین کیسے کیا جائے اس کے لیے لا محالہ انسان کو باہر سے گائیڈنس چاہیے جو اس کے بھیجنے والے نے ہمیشہ اس کی رہنمائی کے لیے بھیجی تھی مگر اپنے ذاتی فائدوں کے لیے چند مٹھی بھر لوگ اللہ کے اس بھیجے ہوئے علم یعنی وحی کے راستے میں روڑا بن کر بیٹھ گئے اور تمام انسانیت کو رولا دیا قرآن آنے کے بعد بھی انسانیت کے ساتھ وحی کچھ ہوا جو اللہ کی پہلے کی کتابوں کے ساتھ ہوا یعنی عوام الناس کو اس سے اس خوبصورتی سے کٹا گیا کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کب اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے دور بہت دور نکل گیا ہے اور ایسے رگستان میں کب پہنچ گیا اسے پتا ہی نہیں چلا جہاں اس کے سر پر سے حفاظت کی چھت ہٹ گئی اور اس کے سر پر بھوکے گدھ منڈرانے لگے کیا آج امت پر ایسے حالات نہیں آ گئے ہیں جہاں امت کے بڑے مسجدوں مدرسوں اور اپنی اولادوں کے لیے بے حد فکر مند ہو گئے ہیں عام انسانوں کو تو چھوڑیے خود ایمان والوں کو نہیں معلوم چل پایا کہ وحی کی ہمیں ضرورت کیوں ہے جبکہ ہم ہر کام اپنی عقلوں سے کرتے ہیں ہم ایمان والوں کو نہیں معلوم چلنے دیا گیا کہ اللہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرتا ہے اور کون اس کو پورا کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے امت کو یہ پتا ہی نہیں چلنے دیا گیا کہ قرآن جس کو ظالم کہتا ہے اصل میں وہ ظالم کون ہے امت یہود و نصارہ و حنود کو ہی ظالم کہتی اور مانتی چلی آئی اللہ کے دین کے دشمنوں نے پتا ہی نہیں چلنے دیا کہ کافر کون ہے اور غافل کون ہے امت نے ہر غیر مسلم کو کافر کے زمرے میں رکھ دیا اور دوسری قوموں کے مقابلے میں آئیڈنٹیٹی کرائسس میں مبتلہ ہو گئی کہ ایک طرف تو ان کو کافر کہتی رہی مانتی رہی ان کو اپنا دشمن مانتی رہی لیکن دوسری طرف اپنی مسجدوں میں کعب شریف میں مسجد نبوی میں انہی کافروں کی اجادات کو استعمال کرتی رہی کیا انٹرنیٹ اور کیا موبائل اور کیا جانمازیں مسلے اور کیا لاؤب سپیکرز وغیرہ وغیرہ اللہ کے دین کی دشمنوں نے امت کو اس کی ذات کے تضاد میں اس طریقے سے مبتلہ کر دیا جس کی وجہ سے اس امت نے اس معاشرے میں تضاد برپا کر دیا یا چپ چاپ کھڑی تضاد کو پنپتہ دیکھتی رہی جس کی خیر یا اچھائی کے لیے اللہ نے اسے بھیجا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی زمین جہنم بن گئی اور اس قدر بنی کہ خود امت اس جہنم میں چاروں طرف سے گھر گئی آج اس کے خلاف تدبیریں ہونے لگیں کہ اسے صفائے ہستی سے کیسے مٹایا جائے ہمیں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چاروں طرف سے اچھا ہی اچھا دیا تھا مگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے برائی کمالی آج امت کے جیسے بھی حالات ہوں اس کی ذمہ دار صرف اور صرف امت ہے کوئی اور نہیں معاف کیجئے گا اللہ کے دشمنوں نے تو اللہ کو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے اس خوبصورتی سے کاتا ہے کہ امت کی اکثریت یہ بھی بھول گئی کہ اس اس خوبصورتی سے بھول گئی اس کسی بھی کی کسی بھی کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اپنی کمزوریوں کی طرف نظر دوڑائے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور ان کو اپنے سے دور کرے مگر افسوس صد افسوس کہ امت دوسری قوموں کو برا کہنے ان کے پولٹیکل لیڈرز کے اوپر اپنی پستی کے حالات کا الزام رکھنے میں مصروف ہو گئی اور اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی حمد نہیں کر پا رہی اور اگر مجھ جیسا کوئی پن پوائنٹ کر کے بتاتا بھی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہم سے یہ ہماری غلطی ہے آئیے ہم سب مل کر اسے اپنے سے دور کریں اور اللہ کے حفظ و امان میں پھر سے ایک بار آ جائیں تو اکثریت پتہ لگاتی ہے یہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ تاریخ صاحب کس فرقے کے ہیں یا ایسا انسان کس فرقے کا ہو سکتا ہے کون ان کا بڑا ہے کس کی یہ تباہ کرتے ہیں کون سے مکتبہ فکر کے ماننے والے ہیں تو کوئی الزام یہ لگا دیتا ہے کہ وہ تو رسس کے ورکر ہیں وغیرہ وغیرہ کیا کیا گنایا جائے کہ امت نے کیا کھو دیا اور کیا پا لیا سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت کھو دی اس کی طرف سے آیا حفظ و امان کھو دیا اور عذاب پا لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کے ہواریوں نے پوچھا کہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض تو عیسی علیہ السلام نے نشان دہی کر کے بتایا کہ دیکھنا اگر تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والے بادشاہ مسلط ہو گئے ہوں اور تم ان کے ظلم سے چھٹکارہ نہ حاصل کر پا رہے ہو چاہے کیسی بھی تدبیریں کیوں نہ کر رہے ہو تو سمجھ جانا کہ اللہ ناراض ہے کیا آج امت اسی دور میں نہیں کھڑی جہاں عیسی علیہ السلام نے دو ہزار سال پہلے نشان دہی کی تھی اللہ کی کتاب سے کیسے کاتا گیا اس کو کسی اور پارٹ میں لیں گے انشاءاللہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کی پرابلم کہاں ہے اور ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نور میں ایک بار پھر سے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں تاکہ اللہ کی ذمہ داریوں کو اللہ کے بحاف پر اٹھا سکنے کے قابل بن جائیں اور دنیا میں پھر سے سر اٹھا کر جی پائیں لے کر تو میں بیٹھا تھا کہ آپ سے ڈسکس کروں کہ جسم اور ہماری ذات کے اس لینے اور دینے کے بیلنس کو کیسے قائم کیا جائے اس سوشل ڈائنمکس کو کیسے لاغو کیا جائے مگر بات کہیں کی کہیں نکل گئی مگر شاید ضروری ہے یہ بھی کیونکہ اگر ہم اپنا محاسبہ نہ کر پائے اور عقلی طور پر چیزوں کو سمجھتے رہ گئے اور عمل میں یعنی پریکٹیکل نہ کر پائے تو اللہ کو ہمارے علم کی ایسے علم کی جو بنا عمل کا ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ روش ہمیں کوئی دنیا میں فائدہ دے گی اور نہ ہی آخرت میں فائدہ دے گی سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر آٹھ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سیکرٹ بتایا ہے کہ ناراض اللہ کیسے ہمارے پاس واپس آئے گا ارشاد فرمایا امید کی جاتی ہے تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا مگر اس کے لئے پہلے تم اس کی طرف پلٹ کر آؤ پھر وہ تمہاری طرف پلٹ کر آئے گا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور اگر اسے ٹھکرائے رہو تو رہو بھاڑ میں جاؤ جان لو جہنم ایسے ہی ٹھکرانے والوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں وَآخِرْ دَعْوَانَا النِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہماری یہ الکتاب یوٹیوب چینل پر چلنے والی ستسنگ سریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے یا اگر آپ کے مند میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا پھر اس واتس اپ نمبر پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں 8279-865903 ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل الکتاب کو سبسکرائب کریں اور ہمٹی کے آئیکون پر کلک جرور کریں تاکہ نئے ویڈیو کی تاجاب اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے